پہمبر فرماتی ہے اگر میرا کوئی ماننے والا مسلمان مؤمن کسی کافر کو اس لیے سڑک پار کرا دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے اس کے اتنے گناہ معاف کر دے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ایزان کرامی دلوں کو نرم رکھیں اپنے دل سخت نہ ہونے دیں کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان کا دل سخت ہو جائے ایزان کرامی کو مؤمن کو نرم دل ہونا چاہیے کبھی بھی سخت دل نہ ہو حبیب خدا سے مطالق بس ایک روایت کو اور پیش کروں گا کہ جہاں سے آپ گزر رہے ہیں شاید آپ نے سنی ہو شاید کبھی تینیات میں پڑھی ہو میرے میں جب بھی اس واقعے کے مطالق سوچتا ہوں میری قیفیت بدل جاتی ہے کہ حبیب خدا گزر رہے ہیں مدینہ میں گلی سے دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز ہے پرانے زمانے میں غلام اور کنیزیں عام چھے کنیز ہے جو سڑک پہ بیٹھ کے رو رہی ہے مجھے ایک اور ایسا دنیا کے اندر حکمران دکھائیں پہمبر اسلام حکومت قائم کر چکے تھے مدینہ کے اندر لیکن ایک کنیز تک کے درد کو محسوس کرتے تھے ایک اور حکمران دکھائیں جو کسی کنیز کسی عام آدمی کے درد کو محسوس کرتا ہو تو آپ فوراں رک گئے کہ کیا بات ہے بیٹی آپ رو کیوں رہی ہیں کہ یا رسول اللہ جس گھر کی کنیز ہوں انہوں نے کچھ پیسے دیئے تھے بازار سے کچھ لانے کے لیے وہ پیسے مجھ سے کھو گئے ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کس مو سے گھر واپس جاؤں کہ کتنے دیر ہمچے کہ دو دیر ہمچے پہمبر اسلام نے اپنے پاس سے دو دیر ہمچے کہ جاؤ جا کے بازار سے جو انہوں نے کہا تھا سعودہ صلی اللہ فلانے کے لیے وہ خرید لو اور گھر چلی جاؤ پہمبر جب کام سے واپس آئے دیکھا دوبارہ بیٹی وہیں پہ رو رہی ہے کہ اب کیا بات ہے اب کیوں رو رہی ہو کہ یا رسول اللہ میں نے سامان تو لے لیا آپ کے پیسوں سے لیکن اب دیر اتنی ہو گئی ہے جب گھر جاؤں گی تو وہ کہیں گے اتنی دیر سے کہاں تھی اگر پیسے کھو گئے تھے تو پھر دوبارہ مجھے شاید مارے ہیں شاید ڈانٹیں مجھے اب شر ماری ہے گھر جاتے میں پہمبر اسلام نے کہا میرے ساتھ چل میں تیری شفاعت کر دوں گا پتہ نہیں یہ حبیب خلق کتنے رعوف ہیں کہا میرے ساتھ چل میں تیری شفاعت کروں گا جیسے دروازے پہ پہنچے دروازے پہ دستک دیں دستک دینے کے بعد کہا کہ اے گھر والو السلام علیکم یا حلال بے اے اس گھر میں رہنے والو تم پہ سلام ہو ایک مرتبہ کہا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا کہ کیا بات ہے کوئی گھر میں موجود نہیں سارے گھر والے واپس باہر آ گئے کہا کہ پہنبر علیہ السلام نے سوال کیا اتنی دیر سے میں سلام کر رہا تھا آواز نہیں آ رہی تھی کہا یا رسول اللہ آواز آ رہی تھی اور ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں ہم سب کا جی کر رہا تھا کہ آپ سلام بھیجتے رہے ہم سنتے رہے کہ اس کا مطلب ہے میرے ماننے والے ہو کہا جی ہم سب مسلمان ہیں کہا پھر تمہاری کنیز کی شفاعت کرنے کے لیے آیا ہوں اسے دیر ہو گئی ہے اس کے عذر کو قبول کر لو نہ ڈانٹنا نہ مارنا کچھ نہ کہنا میں شفاعت کے لیے آیا ہوں ایک مرتبہ اس مالک نے کہا یا رسول اللہ اب آپ شفاعت کے لیے آئے ہیں ہم نے اس کنیز کو آزاد کر دیا یہ وہ رسول اسلام ہیں کہ جو کسی ادنا سے کنیز کا جو اتنا احترام کریں اس کا اتنا محبت دیں اسے کہتے ہیں رعوف حبیبِ خدا رعفت کے لیے اب سمجھ میں آیا کہ روز قیامت شفاعت کیوں کریں گے رعوف ہیں مؤمن کی صفات میں سے اہلِ ایمان و اہلِ اقل کی صفات میں سے ہے کہ اس کا دل نرم ہوگا سخت دل نہیں ہوگا سخت دلی سے اشتناب کریں دوسری جو صفت ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں وَالرَّحْمَتُ وَضِدَّهُ الْغَضَبُ مؤمن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اس میں دوسروں کے لیے رحمت پائے جاگی رعفت میں رحمت میں فرق کیا ہے تو کہاں کہ شدید رحمت کو رعفت کہا جاتا ہے اگر پہنچا پایا ہوں اس بات کو شدید رحمت کو رعفت کہا جاتا ہے عام رحمت اور اس سے بھی بہت زیادہ جو رقیق القلب نرم دل ہو اسے کہتے ہیں رعفت مؤمن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رحمت اس میں رحمت بھی ہوگی دوسروں کے پر رحم دل ہوگا ترس کھانے والا ہوگا